موت کی وجہ زہر خورانی، ہارٹ اٹیک یا غیرت جہلم پولیس اب تک سامر شاہد کی موت کا مہمہ حل کرنے میں ناکام ہے گتھی ہے کہ سرجنے کی بجائے الہشتی جا رہی ہے وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کی ہدایت پر آر پیو راولپنڈی اور ڈی پیو جہلم کیس کی شفاف تحقیقات کر رہے ہیں تحقیقاتی ٹین تبدیل کر دی گئی لیکن کیس میں ابھی تک کوئی پیشرت نہیں ہوئی سامر شاہد دوسری شادی کے بعد اپنے شہر مختار قازم کے ساتھ دبائی میں مقیم تھی جہاں سے اسے والد کی بیماری کا بہانہ کر کے پاکستان بلایا گیا وہ اٹھانہ جولائی کو پاکستان پہنچی تو اس کی ایک قریبی دوست امبرین نے اسے ائرپورٹ سے ریسیف کیا دو دن بعد سامیہ کی لاش پہلے شہر کے گھر سے ملی موت کی اطلاع ملنے پر سامیہ کا شہر مختار قازم پاکستان پہنچا اور سامیہ کے والدین، کزن اور پہلے شہر کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا پولیس نے سامیہ کی والد اور ایک کزن کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کی والدہ اور بہن برطانیہ واپس جا چکی ہیں ادھے سامیہ کا پہلا شہر شکیل چہدری تین دن روپوش رہنے کے بعد راولپنڈی ہائی کورٹ سے زمانت کروا کر شاملے تفتیش ہو گیا ہے اور پولیس کو بیان دیا کہ سامیہ کو اس نے طلاق نہیں دی اور نہ سامیہ کی موت سے اس کا کوئی تعلق ہے ادھے پوست مارٹم ریپورٹ میں سامیہ کی گردن پر نشانات اور موز سے نکلنے والی جھاگ نے معاملہ الجھا دیا ہے موسیقی